پیارے کسان بھائیو آپ کے لیے آج ہم سرسہ کے کچھ کسان ہمارے پاس آئے تھے بیج لینے کے لیے انہوں نے ہمارے سے بات کری اور انہوں نے بتایا کہ اس بار کپاس کی فصل میں کافی نقصان ہوا تو میری آپ سے یہ پراتھنا ہے کہ جب بھی آپ کوئی فصل بھوئیں تو اس میں دھیان رکھیں کہ پورا ایریا ایک ہی فصل کے اوپر آسرت نہ رہیں نربر نہ رہیں دوسری فصل بھی ہم بھو سکتے ہیں تو اس سیزن میں جو ہماری کروپ رہی اس میں برسات کے کرن کافی نقصان ہوا ہے اور اس بار گلابی سنڈی کا پرکوبی کپاس میں دیکھا گیا ہے تو آپ سے یہ ایک گزارش ہے کہ جب بھی سمیں ملے ہمارے ستھانییں جو آپ کے کرشی ویگیان کے اندر ہیں یا ہمارے انو سندان کے اندر ہیں وہاں پر جا کر ہمارے عدیقاریوں سے ضرور ملے ہمارے وششگوں سے ضرور ملے تو یہ ایک بڑی ڈیفیشنسی ملی ہے اور اس کو ہمیں دور کرنا ہے اور ہمارے کرشی ویگیانیوں سے بھی پراتھنا ہے کہ اپنے ستھانیاں شکر میں جا کر اس کا پرچار پرسا روشش کریں تاکہ کسانوں کا نقصان ہونے سے بچائے جا سکی اگر بھرکاری اپنی پہلی جیسے سکڑا پہندہ ہو تو کوئی ہے ڈاج ہون کا ڈاج ہون در میں کھیتی بھری جا گلا بھی سونڈیا اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کپا سکے اندر دکت آئیے آپ کو ہے یہ ہمارے کچھ کسان جو ہے بیج لینے آئے ہوئے یہ سرسا سے نام بتائیے آپ کا کیا ہے بلجید سنگ جی بلجید سنگ جی آپ کی سمسیاں کپا سمیں رہی کتنے اکڑ میں کپاس تھی آپ کی پچی کلے پچیس اکڑ میں آپ کا کیا نقصان رہا اس کے میں جی سارے ہی ہوگا گلا بھی سونڈی کھا گیا گلا بھی سونڈی کھا چکی ہے آپ نے کتنا مطلب خرچہ لگا دیا پچیس کلے میں لگ بگ اب تک لگ پاک جی تسے ٹارہ جار کلے دا خرچہ مانے لو پچیس کے حساب سے تو بہت ہو گیا تک لگ بگ اٹھارہ پنجھے نمبے اور اٹھارہ دونی تیس تیس اور نو انسان لگ بگ تین لاکھ چار لاکھ روپے ساڑھے چار لاکھ روپے کسان ہمارا جو انہا اس بار یہ دکھی ہے اور یہ ہمارے وجیانکوں سے بھی ایک انرود ہے کہ سمیان اُسار جو سنڈی کا اس بار پر کوبرا اس کے بارے میں ہمارے کسان آپ کے سرسا میں تو ہمارا کوٹن ریسل سینٹر بھی ہے وہاں آپ نے کیا گئے نہیں گئے تو یہ بھی آپ کے اپارٹ پر ایک ادھوری بات ہے آپ شرسا کا مہارا کرشیو گیان کے اندر کے ساتھ میں جو انہیں ایک کوٹن کا ریسل سینٹر ہے سپیشل کسی کپاس کے لیے تو آپ اس ریجن میں اس کو ایکسپلور ضرور کریں آگے سے کوئی بھی اس طرح کا بڑا جب آپ ایریا میں بہتے ہو فسل تو فسل بھوڑے کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کے اگلے حصوں کے بارے میں بھی جاننا ہے دکت یہ آ رہی تھی ابھی تک کہ آپ کو جان کریں نہیں آپ کے ریجن میں بھی کوئی کوٹن نہیں سر سینٹر ہے جو آپ وہاں پہ جا کے ضرور آئیں بس ٹینڈ کے اوپر ہی ہمارا تو ہے سینٹر ہے آپ اس بار وڑا نقصان کو دیکھو جی آپ کا نہیں سبھی گاؤ گیا ہمارا ہمارا بھی کوٹن جو ہے ہم نے دیسی بویا تھا اس میں بھی ٹھنڈا نہیں لگیا برسات کا بھی فیکٹ رہا پھول جڑ گئی کسان بھائیو جو یہ مدیہ گس سے مدیہ اکتوبر تک ہمارے کھیت کے اندر چتی دار سنڈی یا گلابی سنڈی جو ہمارے کو دکھائی دیتی ہے اس میں کم سے کم اس کے کنٹرول کے لیے چار سے پانچ چھڑکا شک ہیں اور جو دوائیاں ہمارے ریکومنڈ کی ہوئی ہیں اس میں دو ورگ ہیں ایک ورگ ہے جس میں ہماری ایک دوائی ہے کاربوریل پھر ایک ہے مونو کروٹا فوس جس کا نام نوکرون یا مونو سیل لفاس یا ملفاس کے نام سے آتا ہے یا ایک وینل فاس ہے تو یہ دوائی جو ہیں ایک دوائی اور اس میں ٹرائزو فاس کے نام سے اوستاتیان کے نام سے آتی ہے یا ایک دوائی اور ہے لینڈین جسے کینوڈین گہتے ہیں اور ایک دوائی ہے پروفینو فاس تو دوائیاں جو ہیں بہت زیادہ ہیں اس میں کیورگ میں اگر کاربوریل آپ لیتے ہو تو سات سو سے نو سو گرام آپ دوائی جو ہیں یوز کریں گے پچاس گھلنشل پدار تھی ہے پانسو سے ساڑھے چھ سو ایمل مونو کروٹا فوس کریں گے ستیس ایسل کی جس کا نام نیوکرون بھی ہے یہ ہے اچوک نیمبی سیڈین کے نام سے یہ دوائیاں ہمبی سیڈین جو لے رکھی ہے اس میں ایک کلو نیم کے قریب جو ہے اس کو لینا ہے مونو کروٹا فوس ہے مونو کروٹا فوس کی ماترہ جو ہے اس میں پانسو سے ساڑھے چھ سو ایمل لے رکھی ہیں انہوں نے فلی ہے بھاگوں پر کیڑوں کا پر کوپ آرتھک اگار پر پہنچ جائے یا پتچیس ریسو پودوں پر فول آنے لگیں پتچیس پرتیشت جو ہے پودوں پر فول آنے لگے تو چھڑکاو شروع کر دینا چاہیے چاہیے تھا بعد میں آرتھک اگار آنے پر پارہ سے پندرہ دن کے انتر پر جو یہ کیو رکھی بتایا جس میں کاربوریل ہے مونو کروٹا فوس ہے کوینل فوس ہے کوینل فوس کی ماترہ 800 سے ایک ہزار ملیٹر لینی ہے پتچیس ایسی کی تو دوائیاں جو ہیں آپ فون کر کے پتا بھی کر سکتے ہیں خیہ ورک جو ہے مارا اس میں ایک دوائی ہے سائپر میتھرین اور یہ سائپر میتھرین کی ماترہ اسی سے سو ایمل لینی ہے تو یہ دوائی ہمارے مین اس میں ایولیبل ہیں یہ آپ نے ایک ڈیسیس نام سے دوائی ہے جس کا ایک سو ساٹھ سے دو سو ایمل لینی نام سے دوائی آتی ہے ڈیسیس کے نام سے اور اگر ستمبر میں رکھ رکھ کر کئی دن پر ورسہ ہونے پر تاپ مانتی سے پہتیس ڈگری چلتے چلا جاتا ہے تو یہ خیہ ورک کے دو سے ادھیک پر نہیں کرنے ہیں یہ جو خیہ ورک ہمارے سائپر میتھرین ہے یا پھر آپ کو یہ ڈیکا میتھرین کہہ دیتے ہیں ان کی ماترہ آپ نے زیادہ نہیں لینے ہمارے آپ نے زیادہ